ایسا ہے کہ بنیادی بات جو ہے کہ ہاں پہ الیکشن سے پیدا ہوتی ہے الیکشن میں کسی نہ کسی فریق کو کوئی نہ کوئی شکایت ضرور رہتی ہے اور اس میں کسی نہ کسی کا کردار ایسا ہوتا ہے جس وجہ سے جو ہے یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کردار کو ایک تو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ تو چلے اس وقت دوہزاہ چوبیس میں وہ تو بات گزر گئی کہ وہ کردار آئندہ کے لیے درست ہو سکے گا وہ کمیٹمنٹ اگر کرے دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ڈائریکٹ انگیش ہونا چاہیے میں نے ایک تذویز پیش کی تھی اور اس کے بعد جو نہ مجھے سپیشلی نون کے بہت سے دوستوں نے میرے پر بہت سخت انگیر کی میں نے کہا کہ مولانا کو اگر آپ کو چاہیں گورنمنٹ بیچ آئے اور پی ٹی آئی بیچ آئے مولانا کو یہ کردار دیا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں کے درمین کوئی بہتری کی معاملات جو نہ وہ پیدا کریں تو وہ نون کے دوستوں نے وہ ٹویٹ ٹویٹر پر جو نہ بہت ساری ایسے نیگیٹیو ٹویٹس کی اور وغیرہ وغیرہ تو مگر ملک کا جو نہیں اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے ہم جو کر سکتے ہیں ایک تو دونوں فریقین کو نزدیک لائے جائے ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ کا اختیار کیا جائے کہ ونمنٹ سیچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے دونوں فریقین نہ سمجھیں کہ ان کو جانا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ ہم کوئی ایسا طریقہ کا اختیار کریں جس میں جو ہے وہ شکایت جو اکثر پیدا ہوتی ہے جو دوہزار اٹھارہ میں پیدا ہوئی دوہزار چودش میں پیدا ہوئی یا ایک جو ہے وہ سیمنٹی والے الیکشن کے علاوہ اکثر پیدا ہوا کرتی ہے اس طریقے سے کسی طرح سے جان چھڑائی جائے کابنان صاحب آپ کی نیت پر شک نہیں ہے آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کو منائے گا کون پہلے بھی ہم نے دیکھا معاملات کچھ چلے کچھ راؤنڈز ہمارے سامنے آئے لیکن معاملات پھر کٹھائی میں پڑ گئے تو ابھی کیا جساں سے فضل رمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں بلانان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کردار ادا کریں اس کے اندر کوئی تو کیا رابطہ کریں گے تحریک انصاف سے انتظار کریں گے تحریک انصاف پھر ہمارے ساتھ کوئی بات چیت آگے بڑھائے اور چیتے بہتر ہوں آپ تو سنائیں کہ پھر جو ہے نا وہ قیادت میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور یہ قیادت میں ہر روز تبدیلی کرنا جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم روز کپے ہم اتنے نہیں بدلتے اور آپ قیادت کی تبدیلی بہتر دیتے آپ جو بھی آپ کا وہ ان کا پارٹی کا نور میں معاملہ ہے مگر جو بھی قیادت ہو اس کو جو نا یا ان کو پتہ ہو کہ ان کا فوکل پرسن کون ہے فرض کریے ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ فوکل پرسن کون ہے ایک دوست جو نا وہ ہمیں پریز کر رہے ہوتے ہیں دوسرے جو نا ہمیں تنقید کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی ایک سٹپ آگے چلے جاتے ہیں اور بہت سی نیگی جب باتیں کہہ جاتے ہیں تو اس لیے جو نا ہم کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کی پالیسی جو ہے کسی اصول کے تحت ہو رہی چاہیے کہ کس پارٹی سے بات کرنی ہے کس کے ذریعے بات کرنی ہے پھر اگر بات ہو رہی ہے تو پھر اس کی بیزتی ساتھ نہیں کرنی ہے کہ ہم عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا ہے تو اگر اس طرح سے چلے تو معاملات کو ہم پاکستان کے لیے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے پاکستان کے لیے معاملات کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں مگر دو رو فریق جائیں اس وقت میرا خیال ہے زیادہ جو زیادہ ہائپر ہیں وہ جو تنقید جو ہم پہ زیادہ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو زیادہ تنقید در سے آتی ہے آج جیسے ایک کام دیئے کر لیا گیا کہ پرستان اسمبلی سے ایک رازہ جو نے منظور کروالی گئے اندر بابندی کی یہ بہت بہت شرمناک بات ہے اور اس کے بعد دوسرا کام جو کیا کرنے جایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ گورنر راج لگانے کا خیبت وقم اس کے بہت غلط کنسیکوینسز ہوں گے قومیٹ اس پہ جو نا سمبل جائے اس طرح سے نہ کری یہ دونوں حرکتیں جو نا ایک تو حرکت ہو گئی ہے واقعہ ہو چکا کہ آپ نے ریزولیشن پاس کر دیا اور آپ نے فنڈامنٹل لائٹ ہے اس کی اگینس ویڈا ریزولیشن گوشتان سمبلی سے پاس کروا ہے یہ سوچ کیجئے ہے اس سے تو صورتحال مزید اپتر ہو سکتی ہے مزید خراب ہو سکتی آپ نے درست نشاندہی کی عارف صاحب کو بھی شاملے گفتگو کریں گے عارف صاحب تحریک انصاف اور نون لیگ خاص طور پر اس وقت جو کلیشز ہم نے دیکھی ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر وہ بہت ہی افسوسناک صورتحال رہی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیا نقصان ہوا کتنا ہوا لیکن ایشوز دیڑ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو موشی اشاری ہیں جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے اور سب کو ایک پیچ پہ آنا ہوگا کس طرح سے معاملہ سیٹل ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں کیونکہ ایک طرف نون لیگ بات چیت بھی کرتی ہے دوسری جانب نون لیگ کی جانب سے بیانات بھی سامنے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بانی پیٹے کو جیل میں ہی رکھا جائے دوسری طرف تحریک انصاف کہتی کہ ہماری سارے مطالبات ابھی مان لیے جائیں تو ڈیڈ لوگ ہے آپ کے خیال سے کیا سلوشن ہوگا اس پورے معاملے کو حل کرنے کا دیکھیں پوری دنیا میں ایک تصور ہے سی بی ایمز آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر اس حال تک جب سیاسی پارہ آئی ہو اور قتل تک ہو چکے ہو شاتے ہو چکی ہو جو بھی آپ کہیں دونوں طرف سے اور اس حال تک ہافٹاک صورت حال بن گئی ہو کہ ایک پارٹی جو ہے وہ خوش ہو رہی ہو اس بات کہ جی آگے وہ قوت جس کو ہم نے ہمیشہ غیر جانبتار سمجھا اور آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے غیر جانبتار ہی سمجھا جائے اس کا سامنے آ کے اس طرح کی بات فائرنگ میں انبال ہونا اور فائرنگ ہونا اور جو محبت کا ایک رشتہ تھا اور جو انہوں کو کہت بات تھا کہ جی وہ تو کم از کم نہیں آئیں گے اس طرح اس طرح کے معاملات میں آپ دیکھیں جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی کارفیڈنس بیلڈنگ میں یعنی ہوتے اس وقت تک باتیں کرنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھی بات کامنار مدزا صاحب نے کی ہے بہت اچھی بات کی ہے اور مولانا کا رول بڑا پوزیٹیو رہا ہے پیپلز پارٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر سے یعنی انہوں نے جو ان کا رویہ رہا ہے وہ دشمن نہیں رہا بلکہ ملک کے ساتھ محمد کا ایک رشتہ رہا ہے ایسا سلسلہ بھی ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے بڑے ظلم بھی ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو لیکن اب مثالیں اس سے بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہیں یعنی کبھی پیپلز پارٹی کے دور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا تشندد ہوا لوگوں کو لٹایا الٹا بھی کیا گیا ان کے اوپر کوڑے بھی برسائے گئے اور بہت زیادہ تشندد ہوا لیکن اس طرح گھروں کے اندر داخل ہو کے اور پھر اس طرح نہتے لوگوں پر فائرنگ کر کے یوں لوگوں کو قتل کرنا قتل عام کرنا یہ پلٹیکل پارٹی کا شیوہ نہیں ہوتا یہ تو ایون ہم نے اس زبانے میں بھی نہیں دیکھا جب شدید تری نامریت تھی تو اب یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح مسلمی نون جو ہے نا وہ کہتے ہیں پنجابی میں انہیات بٹے رہا ہے وہ اس وقت جو کہ جو ہماری مقدرہ ہے وہ اور یہ جو آپ کی پارٹی ہے تحریک انصاف وہ آپس میں متعارب ہیں اور ان کے اوپر ان کا ہاتھ ہے ظاہر ایک پیپلز پارٹی نے سارا دیا ہوا ہے تو وہ اس ہاتھ کو اس ساتھ تک چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پر وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے وہ وردہ تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ کوئی سیاسی میدان میں کوئی ڈیڈیور کرتے تو ان کا کوئی رویہ ایسا ہوتا کہ کوئی ان کی زبان درست ہوتی یعنی اگر آپ ایک طرف ان کی گفتگو سنتے ہیں وہ تو چلو خیر اس وقت مظلومیت کا کار کھیل رہے ہیں تحریک انصاف آلے لیکن جب آپ ادھر آتے ہیں جو گومنٹ میں ہیں ان کی زبان اور ان کا بیان وہ بھی ترز ان کا ترز گفتگو جو ہے وہ اس طرح کا خوفناک ہے کہ حرام ہو جاتا ہے بندہ ہے کہ یار اس طرح عارف صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مظلومیت کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کے ایک ارز کروں ایک بنیادی بات جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا میڈیا آزاد ہونا تو یہ چیزیں اس طرح نہ ہو کنفیوز نہ ہو میں نے تین دن دیکھا ساری کائنات نے دیکھا کہ ہمارا مین سٹیم میڈیا جو تھا اس کو باقاعدہ بند کیا گیا تھا اتنا بڑا واقعہ جو ہو رہا تھا اتنے بڑے احتجاج کی تیاری ہو رہی تھی لوگ آ رہے تھے ہر جگہ رکاپنے بھی تھی اور پھر لوگ پہنچ بھی رہے تھے اس کے بارے میں میڈیا پر کوئی خبر نہیں آ رہی تھی